السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی کل ایک بات پتا چلی کہ گھنچو فسادن کو بلیک میل کر رہا ہے کہ یا تو تم اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو یا تو پھر تم جا کے ویڈیو بناو اور بتاؤ کہ میں تو تم کو پیسہ دینے کے لیے تیار تھا تم کو خود کو ہی نہیں چاہیے تم نے خود نہیں بنا کر دیا ہے اب ایک بات بتاؤ یہاں پہ نا پوائنٹ کی بات ہے نا کوئی کیپچر نہیں کرتا ہے جیسے میں نے رات کو بھی لائیب میں بتائی کہ وہاں پہ لوگوں نے اس سے یہ نہیں پوچھے کہ بھئی تو بات کر رہی تھی پیٹ پیچھے ان سے اچھا بات ہوئی ہے اس کی تین گھنٹہ ہوئی ہے لیکن صرف یہ والی بات کو اس نے کسی کو بتا دی کہ یہ بات گھنچو نے بولا ہے باقی کی بات اس نے کیوں نہیں بتائی کھل کے کیوں نہیں بولی کہ بھئی میری تین گھنٹہ تلق کے کول پہ بات ہوئی ہے اور لوگوں سے صرف اتنی بات بتائی جتنی بات اس کے فیور میں جاری تھی کہ مجھے بلیک میل کر رہے اچھا باقی دوسری بات آپ لوگ یہ سوچو کہ بلیک میل کون ہوتا ہے جس کی گلتی رہیں گی وہ ہوتا ہے یا جس کی گلتی رہیں گی وہ کرتا ہے تو یہاں پہ یہ کیوں بلیک میل ہو رہی ہے بھئی اس کو کیوں بولا جا رہا ہے کہ تم ویڈیو بناو جبکہ ویڈیو تو پٹارا کو بنانا چاہیے جیسے کہ فسادن نے بولی کہ اس کی جو جیٹھانی ایرابیہ کانی اس نے ایک ویڈیو بنائی اس نے جا کے پٹارا سے کنفرم کی کہ یہ سب کیا ہے یہ سب کیوں ہے تو اس نے بولی کہ تم ایک ویڈیو بناو پھر میں وہ ویڈیو کے وجہ سے آ کے تمہیں کلیر کروں گی میں آ کے جواب دوں گی اس نے بولی کہ میں نے اس کے بولنے کے اوپر ویڈیو بنائی اچھا جو لوگ بولتے ہیں کہ سلمہ یہ کرواتی ہے سلمہ ویڈیوز بنواتی ہے سلمہ لوگوں کو سکاتی ہے تو یہ نہیں سکاتی ہے سلمہ نے آج تلق کے میں کو تو نہیں بولی بھائی کہ اس کے اوپر ویڈیو بناو اس کے اوپر بناو دیکھو یہ یہ بول رہا ہے وہ وہ بول رہا ہے میرے پاس میں تو کبھی بھی نہیں آئی ہے سلمہ کسی کی کلیپ اور یہ لے کر ٹھیک ہے لنک دے کر کہ لو اس کے اوپر ویڈیو بناو لیکن یہ لوگ جو بیٹھ کے دوسروں کو ٹرول کرتے تھے کہ سلمہ ویڈیوز بنواتی ہے سلمہ باتیں کرواتی ہے سلمہ ٹرول کرواتی ہے یہ تو اپنے موہ سے آکے بول رہی ہے بھائی کہ کانی کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے پٹارہ نے بولی سوچو اگر اپنے کاندان کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے اگر بول سکتی ہے تو دوسروں کے اوپر وہ کتنی ویڈیوز بنواتی ہے دوسروں کے اوپر کئیسے کئیسے لائوے لگوا سکتی ہے اور یہ سب باتیں تو خیر پروف ہو چکی ہے لیکن ابھی ریسینٹلی تاجہ تاجہ بھی پروف ہو رہی ہے تو میں نے سوچی کیوں نا اس کے اوپر بھی ایک نجر ڈالی جائے جو کہ لوگ یہ سب پائنٹ کے اوپر ان کا دھیان نہیں جا رہا ہے آپ لوگ یہاں پر گوھر کرو اس کی یہ بات کے اوپر کہ کانی کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے پٹارہ نے بولی مینز کے اور کس کے کس کے اوپر اس نے ویڈیو بنانے بولی جو پٹارہ بولتی ہے میں کسی کو نہیں دیکھتی میں کسی سے ویڈیو نہیں بنواتی میں کسی کو اسکریپ نہیں دیکھتی وہ دن وہ لائب میں آئی تھی جب وہ انڈین سپورٹر نے اس کی بولی تھی ایک سپورٹر نے کہ تم لوگوں سے کرواتی ہو تو اس نے بولی کہ نہیں تم اس کا بڑا بلیم کیسے ڈال رہی ہو میرے اوپر میں کب کرواتی ہوں تو بھائی پہلے بھی پہلے بھی اس کی وائز لیک ہوئی تھی کہ جاؤ اس کے کمنٹ میں یہ لکھ کے آؤ اس کے اوپر یہ ویڈیو بناؤ اور اب تو اس کی ہی سب سے بڑی سپورٹر فسادن نے بتا دی کہ اس نے رابیہ کے اوپر ویڈیو بنانے خود بولی تھی میرے کو پھر میں نے ویڈیو بنائی کہ یہ اس کے اوپر سے پھر مجھے کلیر کرتی مجھے جواب دیتی تو آپ لوگ یہ پوائنٹ کے اوپر جرور گوھر کریں کہ پٹارہ لوگوں سے ویڈیو بنواتی ہے اور یہ فسادن نے جتنا گند مچائی جتنا وہ ٹڈڈی نے گند مچائی یہ سب ہے نا پٹارہ کی سکریپ کے اوپر چلتے تھے اور یہ بات میں نے نہیں اس نے خود نے ثابت کر دی کہ پٹارہ ویڈیوز بنواتی ہے کیوں لوگوں نے نہیں لے کر آئے کہ سلمہ ویڈیوز بنواتی ہے لوگوں کے اوپر واہ یہاں پہ دوگلا پناہ جھوٹا پناہ کتنے دوگلے لوگ ہیں نا اور یہاں پہ لوگ ان کے لئے لڑ رہے ہیں ان کے لئے انصافے مانگ رہے ہیں یہ جا کے پرسنل میں تین تین گھنٹہ بات کر رہی ہے اور آ کے بتا تک کے نہیں رہی ہے ہاں اتنی سی بات بتا دی کہ گھنچو نے ویڈیو بنانے بولا ہے کہ ہمیں کلئر کرو وہ بات نہیں بتائی تُنہیں آ کے کہ میری کال پہ بات ہوئی ہے تین گھنٹہ بات ہوئی ہے وہ کیوں نہیں بتائی وہ جب اپنی لائیو لگائی جب پتا چلا لوگ پوائنٹ اٹھانے لگے تو پھر اتنے بتائی کیوں کیوں کیونکہ پٹارہ نے اُلٹی ویڈیو ڈال دی جو کہ اس نے امید کی تھی کہ پتارہ اس کی تاریف میں ویڈیو ڈالیں گی لیکن پتارہ نے جب اُلٹی ویڈیو ڈالی اس کے اوپر لوگوں نے بات کی پوائنٹ اٹھائے تب جا کے یہ لائیو لگا کے بتا رہی ہے کہ میری تین گھنٹہ بات ہوئی اگر کہ پتارہ وہ ویڈیو نہ بناتی جس کے اندر وہ بول رہی ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے میں سب کو کلیر کرتے بیٹھوں کیا یہ وہ تب جا کے یہ عورت نے ویڈیو لائیو میں بولی ہے ورنہ تو یہ پھر بھی نہ بولتی کہ میری تین گھنٹہ بات ہوئی ہے یہاں پہ لوگوں کو لڑوا کے اس کے لیے لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ اس کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں لوگ اس کے لیے رو رہے ہیں اور یہ پیچھے سے جا کے اپنے مسئلے حل کر رہی ہے اور بولی بھی کہ یہ ویڈیو اگر نہ آتی تو میں تو کوئی بھی ویڈیو نہیں لانے والی تھی میں کچھ نہیں بولنے والی تھی ہماری تین گھنٹہ بات ہو گئی ہمارا سب کچھ کلیر ہو گیا وائنڈ اپ ہو گیا میں اس کے یہاں پہ لوگوں کو تم لگے رہو کہ میرے لیے انصاف مانگو پٹارا کو بیٹھ کے دو لیکن ہاں میں پیچھے سے نا اس سے کلیر کر کے میں وائنڈ اپ کر لوں گی واہ کیا بات ہے باقی ایک بات آپ لوگ سوچو کہ یہ جو فسادن ہے اس سے ہی پٹارا نے جا کے تین گھنٹے بعد کیوں کی وہ جو تاہیرہ تھی جس نے اتنا خرچہ کی اس کے پیچھے جس نے اتنی محنت کی کیس کی یہ وہ سارا کچھ کی وہ عورت سے اس نے جا کے پیچھے سے بات نہیں کی جبکہ اس نے تو کمیونٹی لگائی تھی کہ پٹارا آؤ مجھے کلیر کرو لیکن اس نے اس کو بلکل بھی کلیر نہیں کی بلکل بھی اس سے بات نہیں کی ٹڈڈی کو دیکھ لو ٹڈڈی بول رہی ہے میں نے سامنے سے جا کے اس تو میسیج کی کال کی میں نے بولی ہم نے تمہارے اوپر ڈپٹے رکھے تھے تو جا کے اس نے پیچھے سے بولی اور یہ نہیں بولی کہ نہیں نہیں تم نہیں ہو یہ بولی کہ جو بھی تمہارے لیے بات کرتا ہے اس کو بولو پروف دے میں ایسے کر دی اور وہ جو ایک اور ہے زردہ اس کے کمنٹ میں جا کے صرف ایک میسیج کر کے ہڑ گئی اس سے بھی پیچھے سے تین گھنٹہ بات نہیں کی اب تین گھنٹہ بولے تو تین گھنٹے میں کتنی باتیں ہوگی جو کہ ان لوگوں کو ساری کچھ کلیر کرنی پڑی باتیں نہیں کلیر ہو رہی تھی بھئی ڈیل ہو رہی تھی کہ تم میرا نہیں کھولنا میں تمہارا نہیں کھولوں گی اور اسی سے تین گھنٹہ بات کیوں ہوئی اب بات کرتے ہیں لحاظ کی کہ وہ لحاظ رکھتی ہے کس بات کا لحاظ بھئی اور یہی کیوں رکھ رہی ہے لحاظ دوسرا کوئی کیوں نہیں رکھا ہاں مطلب یہ جا کے تین گھنٹہ طلب کے اس سے بات کر رہی ہے آپ کے باتی پہ بتا بھی نہیں رہی ہے کوئی ویڈیو بنائی تھی اس نے جو کہ اس نے انلیشٹیڈ رکھی تھی کہ وہ پبلک کریں گی پیٹارہ سے بات ہونے کے بعد میں اس نے وہ ویڈیو پبلک نہیں کی کیوں 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 کی اور اس نے لائپ بھی نہیں کرنی تھی وہ تو پیٹارہ کی ویڈیو آگئی جس میں اس نے رونا دونا کی کہ مجھے مر جانے دیتے تو اس نے جا کے لائپ کیے اور اس میں اس نے بتائی ہے کہ اس کی تین گھنٹہ بات ہوئی ہے ورنہ تو یہ پھر بھی نہ بتاتی کہ اس کی تین گھنٹہ بات ہوئی ہے اور اسی کو کیوں کیلئر کرا گیا اسی کے پینل پہ کیوں آیا گیا اسی سے تین گھنٹہ پیچھے بات کیوں ہوئی اور کسی سے کیوں نہیں ہوئی تو یہاں پہ نا کتنی بڑی یہ جھوٹی عورت ہے اور پیچھے سے کیسے گیم ہو رہی ہے اور ان سب ڈراموں میں آپ لوگوں نے ایک پوائنٹ کی بات بھولی گئے سبی کے دماغ سے نکل گئی مین مددہ کس لیے اٹھا تھا مین مددے کے اوپر سے تو سب کو ڈیوائٹ کر دیا گیا ایک لاکھ پنچتر ہجار کا مین مددہ اٹھا تھا جو کے بعد کو ڈیوائٹ کر دیا گیا دوسری کنٹروورسی لائی گئی تاکہ ایک لاکھ پنچتر ہجار کے اوپر لوگ سوال کرنا بند کر دے تو بات وہی ہے کہ گھوم پھر کے میں آؤں گی پھر سے وہی بات کے اوپر کہ ایک لاکھ پنچتر ہجار کا سچ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا کہاں لگے وہ ایک لاکھ پنچتر ہجار روپے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہو گیم کیا کر رہے ہیں لوگ جبکہ فسادن بول رہی ہے کہ جو پیسہ میں نے ٹکٹ کے لیے دی تھی یا جو بھی دی تھی وہ مجھے واپس نہیں دیا گیا ہے اور گھونچو جو بول رہا ہے کہ تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دو تو میں تجھے نو سو واپس دیتا ہوں اور اگر اکاؤنٹ نمبر نہیں دینا ہے تو جا کے ہمارے لئے کیلئر کرو کہ ہم تو دے رہتے ہیں تم نے ہی نہیں لیے مینز کہ وہ پیسے تو واپس دیے ہی نہیں گئے وہ پیسوں کی تو ہوئی نہیں ہے واپسی تو پھر یہ ایک لاکھ پنچتر ہجار کا سوال تو وہیں کمہ ہی رہ گیا دوسرے ہی سب پچیڑوں میں لوگ پڑ گئے کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا گھما دی گئی بات اور یہاں اس کو پھر سے بنا دیا گیا تو لوگ ہیں نا ایک لاکھ پنچتر ہجار کا حساب مانگے جو کہ اس کو پہنچائے گئے تھے اور وہ کس لیے پہنچائے گئے تھے کیوں وہ بات آسطلب کلیر نہیں ہوئی جب ثمنیل ٹائٹل لگایا گیا تو یہ لگایا گیا کہ ٹکٹ کے پیسے کس نے واپس دیئے اور میں سچ بتاتی ہوں ایک لاکھ پنچتر ہجار کا کیا سچ ہے وہ ثمنیل ٹائٹل کیوں نہیں لگایا گیا اس کا سچ کیوں نہیں بتایا گیا یہاں پہ بے وقوب بنایا جا رہا ہے اب لوگ بولتے ہیں کہ وہ والی کنٹرو ورثی کو سلمہ سچی ہو جائیں گی سلمہ کو سچی ثابت کرنے کا کیا تک بنتا ہے کس کو کیا مل جائیں گا بھئی کسی کو کچھ مل نہیں جائیں گا اور نہ ہی وہ سچی ثابت ہونا چاہتی ہے وہ ہو چکی ہے کب سے کنٹرو ورثی سچی ثابت اب یہاں پہ ہے نا اس کے لئے یہ سب سوال ہو رہے ہیں کہ لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا کردار نہیں بھائے سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لئے کتنے کتنے گیم کھیلے جو لوگ سچ کا جھنڈا لے کے کھڑے تھے کہ ہم تو سچے ہیں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں ہم نے غلط کو سپورٹ نہیں کیا تو کون کون کتنا جھوٹ بولا ہے کتنا گیم کھیلا ہے چیزوں کو چھپایا گیا ہے کیسے کیسے لوگوں کو چیزوں کو ڈیلیٹ کروایا گیا ہے وہ سب کا سوال کیا جا رہا ہے وہ کنٹرو ورثی کے لئے سوال نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ کنٹرو ورثی سچی تھی کہ جھوٹی تھی وہ سوال نہیں ہے یہاں پہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ سلما نے یہ کی اس کے سپورٹر نے وہ کیا ایسا گیم کھیلے ویسا کھیلے تو یہاں پہ بھی گیم کے اوپر باتیں ہو رہی ہے اور اسے کون سا راج پٹارہ کا اس کے پاس میں جو وہ جا کے تین گھنٹے بات کر رہی ہے آپ لوگ خود سوچو جب یہ مریل کے گھر پہ گئی تھی سعودی میں تو یہ رات ہوتل میں رکی تھی مصطفیٰ کو فسادن سمال رہی تھی اس کا سچ کیوں نہیں پوچھا گیا کیوں نہیں جواب دی اس نے کہ وہ رات کو کہاں رکی تھی جب اس کا جیجا اور اس کی بہن ساتھ میں تھے تو دو آجار روپے اس نے کیوں دی تھی کس لیے دی تھی کہاں پہ دینا تھا کیوں ساتھ چپایا جا رہے بھئی یہاں پہ لوگوں کو جاننا ہے نا کہ پیچھے کیا ہوا ہے تو یہ چیچ کا بھی جواب چاہیے کہ مصطفیٰ اس کے گھر پہ رکا ہوا تھا یہ ہوتل میں رکی ہوئی تھی کون اس کو ہوتل میں پہنچایا کس لیے یہ ہوتل میں گئی اور ہاتھ پاس میں ہی ادگر اور سلمہ بھی کہیں ہوتل میں رہ رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ ملاب کروانے والی خود فسادن تھی اس نے لوگوں کو ہوتل میں ملائی تھی گناہ کرنے کے لیے فسادن تھی مین جو تلالی کر رہی تھی جو ازگر کو اور پٹارا کو ملائی تھی گناہ کرنے کے لیے کیوں نہیں سوال ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر گناہ کرتا ہے ازگر مدہ لے کے آتی ہے سلمہ سجا مل گئی اس عورت کو اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا یہ کیسا کانون ہے بھئی یہ کیسا مطلب کہ دنیا کا کانون ہے اور اللہ کا کانون ہے کہ گناہ کوئی اور کر رہا ہے سجا کسی اور کو مل رہی ہے سنا ہے کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کیا کبھی ایسا اس کے یہاں پہ یہ ہوا کہ آئی ڈی ان کی ہوئی تھی وہاں پہ یوز اس کی اور اس کے ہزبین کی آئی ڈی یوز ہوئی تھی ان لوگوں نے اپنی اپنی آئی ڈیاں دی تھی ان کو کہ جاؤ ہوتل میں روم لو وہاں پہ مو کالا کرو اور ہم تمہارے بچے کو سمالتے ہیں اور وہی چیز ان کی کمپنی میں یا پتہ نہیں کیسے پکڑی گئی جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا کہ تمہاری آئی ڈیوں کے وجہ سے لوگوں نے یہاں پہ فروٹ کیے ہیں یہ ہوا تھا مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے پھر اگر ایسی کہانی نہیں تھی تو پھر تو اس کو آ کے سج بتانا چیئے کہ نہیں بھئی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور ایک بار جب سعودی میں آئی ڈیوں کے وجہ سے ہیر فیر ہو گیا تو ان لوگوں نے سوچے ہوتل میں روم نہیں ملا میں کو تو یہی کہانی لگ رہی ہے پھر اور جائر سی بات ہے دیکھ بھی یہی رہا ہے نا اور اگر کہ جو باتیں میں نے بتا ہی ہوں وہ باتیں آپ لوگ خود دیکھو کر کے ساری کوئی سچی ثابت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو میرے کو تو یہاں پہ یہی سینریو نجر آ رہا ہے اگر یہی تھا نا تو انساءاللہ یہ بھی سچا ثابت ہوگا اس کا بھی ساتھ سامنے آئیں گا اس کے بھی پروف آئیں گے پھر ورنہ تو پھر یہ نہ چھپاتی اس نے کیوں وہ والی ویڈیو ہائٹ کی ہاں اس نے ویڈیو کیوں ہائٹ کی ہے پیٹارہ آئی ہے وہ دن کی ویڈیو اس کے چینل پر پڑھئی ہے پیٹارہ گئی کب کیسے گئی وہ والی ویڈیو کہاں چلی گئی وہ ویڈیو کیوں ہائٹ کی گئی ایسے کیسے بینہ کوئی بات کے جا کے وہ رابیہ کانی بیٹھ کے اس کے اوپر پیسے کا اعظام لگا رہی ہے ڈیو ڈیو ڈللہ بیٹھ کے پیسے کا اعظام لگا رہا ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اور کل جو live ہوئی ہے اس میں بھی ایک ہی بات بولی جاتی ہے اس کے موہ سے ایک ہی بات نکلتی ہے کہ بیز بنا رہے ہیں میں بیز بنا رہی ہوں کس چیز کا بیز بناتے رہتے ہیں تم لوگ میں اس کے planning plotting کرتے رہتے ہیں جھوٹی باتوں کو دماغ میں ڈالا جاتا ہے لوگوں کے تو وہ جو ڈیو ڈللہ اور وہ دیر آبیا کانی بیٹھ کے اس کے پر بات کر رہے تھے پیسے کی میں اس کے وہ بھی بیز بنایا جا رہا تھا وہ بھی بیزی بنایا جا رہا تھا تاکہ اس کے موہ سے لوگ سچا یگلوائے اور پھر اس کا گناہ سامنے آئے پٹارا کا تو ثابت ہو چکا ہے وہ تو چاہتی یہی ہے کہ کنٹروورتی ہو اس کا گند آئے اس کا چینل چلے کیونکہ اس کا چینل بینا کنٹروورتی بینا گند کے تھوڑی چلتا ہے نورمل سی بلوگنگ پہ چلتا ہے کبھی جیجا والے پہ تو کبھی سوتن والے پہ تو کبھی بہن پہ تو کبھی امہ پہ تو کبھی چار پائی پہ چار پائی کے نیچے کون تھا اوپر کون تھا کون کس کے بچے پیدا کیا یہی سب کے اوپر تو اس کا چینل چلتا ہے تو اس کو کیا فرق پڑے گا اگر یہ بات ثابت ہو جائیں گی تو تو وہ تو چاہتی یہی ہے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ اس نے سی سی ٹی وی فٹیر ڈیلیٹ کروائیے اور آپ لوگ خود سوچو نا ایک لاکھ پنچتر اجار روپے کہاں لگے اور اگر پتہ رہا نہیں تھی وہ سی سی ٹی وی میں تو کیوں ڈیلیٹ کروائی گئی اور اگر سلمہ نے اور ازگر نے ان لوگوں کے ساتھ میں گناہ کیے گلت کیے اور ان کو وہاں سے نکلوائے یا سعودی سے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروانے کی بجائے ازگر کوئی اور لڑکی کے ساتھ تھا تو اس کو سجا دلواتے بدلہ لیتے اپنا پیٹارہ بھی بدلہ لیتی کہ میرے اوپر جھوٹا ازگام لگایا ہے تو کوئی اور عورت کے ساتھ میں گیا یہ جیسے کہ یہ بیز بنا کے جھوٹا جھوٹا بولی تھی فس لیڈر کو تو ان کو تو چاہیے تھا کہ لوگ بدلہ لیتے نا ازگر سے اس کو ڈیپورٹ کرواتے اس کی فیملی کو اٹھا کے پھیکتے پاکستان میں لیکن یہاں پہ دیکھو جرہ جو سچے تھے ان کو ہی سجا مل گئی بیچاروں کو ان کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ان کے ہی گھر برباد ہو گئے ان کی نوکرییاں چلی گئی وا 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 کیا دوگلا پناہ ہے کیا جھوٹ ہے جس کی گلتی تھی ان کا آت تلق کے نہ کیس ہوا نہ ان کا کوئی نقصان ہوا نہ ان کو اٹھا کے پاکستان پھیکا گیا اور جو بیچارے سچے تھے جو اچھے تھے نیک دل تھے جو کوئی بیس نہیں بنائے گیم نہیں کھیلے سچ کو جھوٹ نہیں ثابت کیے ان بیچاروں کے ساتھ میں بڑا ہی برا ہو گیا پھر دھمکیاں بھی ان کو مل رہی ہے ہے نا پیسو کی یہاں پہ دیکھو تو کوئی کچھ سی کو دھمکی نہیں دے رہا پیسو کو لے کے اتنے لاک اتنے لاک سلمہ کا سچ سچ ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ لوگوں نے نہیں لگائے پیسے لیکن وہاں پہ پیسے لگائے گئے جبکہ وہ سچی تھی بیچاری پٹھا رہا تو بھی اس کا سچ ثابت کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑے اور جس نے پیسے لگایا جس نے کام کیا آگے بڑھایا پیسے چیزوں کو ڈیلیٹ کروایا وہی بیچاری کو سجا بھی مل گئی سچ کے ساتھ کھڑی تھی پھر بھی تالیاں انہی چیئے بھئی کمینٹر میں تالیاں جرور بجا کے جانا اب آپ لوگ کو ایک بات میں بتاتی ہوں آپ لوگ خود سوچو کہ کوئی بندہ آکھے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے پیسے کو لے کے تو اس کو پٹھارا کے پاس میں بھاگنے کی فسادن کو کیا جرورت تھی پٹھارا کے پاس بھاگنے کی بجائے اس کو چاہیے تھا کہ وہ ایک ویڈیو بناتی اور اس کو فار کے رکھ دیتی بلکہ اس کو دھو دالتی لیکن اس نے کیا کی پہلے یہ گئی اس کے پاس ہے نا پہلے یہ پٹھارا کے پاس گئی آپ نے اپنی جٹھانی کو سب سج بتا دیا ہے کیا دیکھو اب میرے اوپر باتیں ہوگی میں نے کوئی اپنی جات کے لیے تو نہیں کی تھی نا وہ سب میں نے تو آپ کا سجھ شپانے کے لیے کی تھی جو آپ نے بھند مارا تھا اس نے پھر اس کو سمجھائی کہ چلو تمہیں نا اسے اسے ویڈیو بنا دو میں میری باجی ہے نا کانی باجی اس کو بول دیتی ہوں کہ تم جواب مت دے نا اور میں آکے جواب دے کے نا میں تمہیں کلیر کر دوں گی ٹھیک ہے فسادن باجی اس نے بولی چلو ٹھیک ہے نا میں جا کے ویڈیو بناتی ہوں پھر اس نے ویڈیو بنائی اس نے ویڈیو پبلک کی پھر ٹارا باجی اپنی جٹھانی کے پاس گئی کہ بھائی تمہیں کچھ نہیں بولنا ہے میں نا اس کو کلیر کرتی ہوں پھر اس نے بولی نا آئی میں تو اس کو جواب دوں گی تو میں نے اس کو بولی کہ تم میرے پر بات کرو تھا کہ لوگ مجھے فنڈ دے مجھے ویوز دے اور اس نے میرے اس لیے کام نہیں کی جو کہ یہ ہمارے لیے تین سال سے کام کر رہی ہے تو ابھی اس نے میرے لیے کام نہیں کی تو میں تو نہیں چھوڑوں گی اس کو اور آپ بھی اگر ویڈیو بناوگے تو میں آپ کی بھی پول پٹیاں کھول دوں گی تو پھر اس نے بولی چلو ٹھیک ہے باجی کانی باجی تمہیں نا میری پول پٹیاں نہیں کھولنا میں نہیں بناوں گی فسادن کو کلیر کرنے کے لیے ویڈیو اور ایسے کر کے فسادن کجھ ہی فض گئی ہے نا یہی ہوا ہوگا جہرتی بات ہے جو دیکھتا ہے وہ بھکتا ہے جو دیکھ رہا تھا وہ بنے لگا لیے اندازہ اب آپ لوگ خود بولو کیا میری یہ سب باتوں میں سے کوئی بھی بات ایسی لگ رہی ہے کہ گلت ہو یا اس کے پیچھے کوئی سچ نہ ہو تو بھئی یہ سب ہے نا آئیں گا ہے کہ کر کے سب پوچھ سامنے آئیں گا اور اتنے ویڈیو میں اپنی لائب میں کیا کیا بند ماری ہے نا اس کے اپر بھی میں اور ویڈیو بناوں گی اور باتیں ہماری ہوگی کیونکہ آپ کے سب کو سچ کا کیڑا کٹا ہوا ہے نا کہ سچ آنا چھئے آنا چھئے تو بلکل آنا چھئے اور اس کے اندر میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ کروں گی تو تھانکی سو مچ آپ سبی کا یہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا اگلی ویڈیو کا ویٹ کرنا اور ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ اپی